اپنے ہمارے پاس یہ بیم ہوتا ہے تو بیم کا انفورشمنٹ آپ چھجہ میں جرور لے جائے دوسرا ہمارے پاس جو سلیب ہوتی ہے چھت ہوتا ہے تو او چھت کا سریعہ بھی ہمارے پاس چھجہ میں جانا چاہیے تو مشٹیکس کے بارے میں ہم دوسرا جان لیتے ہیں سب سے پہلے جو یہ بینڈ ہوتا ہے کافی میں نے جو دیکھا ہے کہ جو بینڈ ہوتا یہ بینڈ نہیں کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا سریعہ کھالی کٹ کر کے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں جسٹ بیم کے اوپر ہی وہ ایک سب سے بڑی مشٹیک ہوتی ہے اگر اس میں ہم ایل دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ رہتا ہے جب بھی ہم بیم کے اوپر کوئی لوڈ آتا ہے جب بھی اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا تو اس کنڈیسن میں بیم بینڈ ہوگی تو بینڈ کی وجہ سے یہ اگر ہوتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں یہ کولم کا جو رینفورشمنٹ ہوتا ہے اس میں پروپلی سے پرویڈ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس میں یہ ایل نہیں پرویڈ کرتے ہیں تو آسانی سے جو یہ مین باہر ہوتا ہے یہ آسانی سے سلپ ہو جاتے ہیں کونگریٹ کے اندر سے جس میں ایفیکٹ آنے سے جہاں سے اینڈ پورشن ہوتا ہے یہاں پہ ایفیکٹ آنا سور ہو جاتا ہے اور یہ کلیکس ہونا اسٹارڈ ہو جاتا ہے بیم میں دوسرا جو کمبل مشٹیک ہوتا ہے جو سٹرپس ہوتا ہے جو آپ کے بیم میں ہوتا ہے اسٹرپس ہوتا ہے اور کولم کے ہم کرتے ہیں لیٹر ٹائز تو جس میں اسٹرپ پروائیڈ کرتے ہیں جو یہ ہک کی جو لمبائی ہوتی ہے کافی میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس کو جسٹ کیا کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت مشٹیک ہوتی ہے ہک کی جو لمبائی ہونی چاہیے 9 into D یا پھر 10 into D سٹینڈر جو ہوتا ہے 9 into D ہوتا ہے 9 کھنا ٹائز آب دی بار تو جیسے کی 8 ایمم کا بار ہے تو 9 9 اٹھے بہاتر تو بہاتر منیمم آپ کے 75 ایمم تک اس کے جو لمبائی ہے اس فیس سے یہاں سے فیس سے اس کی 75 ایمم کے لمبائی ہونی چاہیے 8 ایمم کے بار میں 10 ایمم کا بار بھی ایج کرتے ہیں 8 ایمم کا بار بھی ایج کرتے ہیں وہ لوڈ ویرنگ سٹیکچر پر جتنا بھی لوڈ ایفیکٹ کرتا ہے اس کے بیس پر ڈیزائن کے بیس پر ہی وہ سٹرپس پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سٹرپس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہک ہو گیا دوسرا جو مشٹیک ہوتی ہے اگر یہ ہک ایدھر ہے تو دوسرا یہ کیا ہونے چاہیے الٹینیٹ ہونے چاہیے جیسے کی ایک ہک ایدھر ہے تو دوسرا ہک ہمارا دوسری طرف ہونے چاہیے اس بیس پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری بیم ہوتی ہے پروپلی سے سپورٹیڈ ہو جاتی ہے اور جو ہک ہوتے ہیں جس کے لوڈ ایفیکٹ پائے لوڈ جیسے کی اس کا لوڈ آجا وجہ نہ آجائے گا پروپلی سے ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں پروپلی اس کو ٹائی کر لیتے ہیں بیم کو تو یہ ہمارا یہ کمبن جو مشٹیک ہوتی ہے تو ہک کی لمبا ہی پروپلی ہونے چاہیے یہ ہک جو ہے الٹینیٹ ہونے چاہیے جیسے کی یہ ہک ہیدھر آگیا دوسرا بھی ہک ہیدھر آجاتا ہے تو یہ آپ کو سائٹ پہ چیک کرنا ہے یہ ہک ایسے نہیں آنے چاہیے یہ الٹینیٹ ہونے چاہیے ہمارا دوسرا یہ ایسے ہم بولتے ہیں جو بیم ہے جیسے کولم کولن بیم جاندیٹها مو اگر کولن بперв even ہوتا تو بیم ہوتا جیسے بیم ہمارے continue سک جاری ہے تو اس کندیشن میں دوسرا بھی ہوتا ہے اگر ہمارا پلین بار ہوتا ہے تو اس میں ہم ہکада اگر یہ ڈیفون بار ہے تو اس میں بنا ہوتی ہے تو اس کو بیم گر دیتے ہیں نبی ڈگری میں یہ کیا ہوا 90 ڈگری میں بینڈ ہو گیا ہے تو یہ منیمم آپ کا LD کے برابنوں چاہیے LD ہم کیسے نکالتے ہیں وہ depend کرتے ہیں آپ کا grade of steel and grade of concrete تو اگر آپ کی بیم کی گیرائی دو فیٹ ہے تو کم سے کم دو فیٹ تک تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے اور دوسرا common mistakes ہم یہاں پر دیکھیں گے آپ کو primary اور secondary بیم کے بارے میں بتا ہوں گا جو آپ کی outer بیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی primary بیم اور جو بیچ میں جو بیم ہوتی ہے وہ آپ کی secondary بیم ہوتی ہے تو پہلے ہم کیا پرویڈ کرتے ہیں پہلے ہم پرویڈ کرتے ہیں primary بیم جیسے کہ آپ کی یہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے ہماری primary بیم تو اس میں ایک common mistake کیا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگے جیسے ہمارا سریعہ ہے یہ ہمارا primary بیم کا سریعہ ہے primary بیم کا جو سبی سے سریعہ گیا ہوا ہے column کا جو main reinforcement ہے یہ والا اس کے باہر سے گیا ہوا ہے اگر ہمارا earth کیا کہتا ہے بھوکم پاتا ہے تو اس condition میں بھوکم رو دن نہیں ہوتا ہے تو سب ہمارا جو reinforcement ہونا چاہیے column کے اس جو reinforcement ہے اس کے اندر سے آنا چاہیے ٹھیک ہے تو دوسرا ہمارا mistakes کیا ہوتی ہے اس میں پہلے ہمارا پاس ہونا چاہیے main reinforcement primary بیم یہ ہماری primary بیم پہلے primary بیم پرویڈ کریں اس کے بعد ہمارا secondary بیم جیسے کہ یہ ہمارا primary بیم ہے تو primary بیم کا جو پہلا reinforcement آتا ہے اس کے اوپر جو یہ secondary بیم ہوتی ہے تو primary اور secondary بیم یہ والی secondary بیم ہے تو اس کا سریریہ ہمارا اس بیم کے اوپر آنا چاہیے ٹھیک ہے ایسی ہمارا یہ bottom میں سے لے گا تو پھر یہ والا جو top کا secondary بیم کا جو top بار ہے یہ اس کے اوپر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ common mistakes تھی جو میں ہمارے basic سی جو common mistakes ہوتی ہے میں نے اس کے بارے مزا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ mistakes کرنے جا رہے تھے یہاں پہ ہو رہا ہے سی جھو کدھر آگیا ہے دوسرا خود اتر چلے گیا ہے ایسے الٹینٹ ہونا چاہیے جسے نہ کینئے کی برابر یہاں پہ ہوگ دونہ یہ بھی ہوگی طرح آگیا ہے یہ کنڈیسنز جو mistakes ہوتی ہے جب میشٹیک کو follow کرنا ہونا ہے جیسے کہ یہ کھا گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہوگی در آگیا ہے یہ بھی ہوگی در آگیا ہے یہ ہوگی در کر رہے ہیں تو یہ mistakes ہے ہے تو اس کو اپ کو فولو کرنا ہے کہ اس مشٹک کو نا یہ خوک ادھر ہے تو سیکنڈ ہک ہمارا یہ والا خوک کدھر ہونا چاہیے دوسرے سائیڈ مونے چاہیے یہ الٹینیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب بھی آپ بیم پروائیڈ کریں تو ماں پہ آپ کو یہ فول دیکھنا ہے کہ پرائیمری بیم کونسی ہوتی ہے سیکنڈری بیم کونسی ہوتی ہے اس کے در ہم پرائیمری بیم کرنے کیسے پروائیڈ چائی کرنا ہے خوکی لنبائی ایک چیز کرنا ہے کہ کتنی ہونے چاہیے دوسرا ہم اس کو الٹینیٹ آبکہ چیک کرنا ہے اگر تر Quan 애� ہماری رکھے یہ جو37 ا час خواب میں آپ دیا ہے چیز آپ کے خوکیں ہیں یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو دوسرا آپ کے یہ 90 ڈگری بھی ہیں نہیں ہوتا چاہیے یہ ہوتا چاہیے آپ کوrone 1535 ڈگری مون ہو چوتی آپ کو 35 ڈگری بھی مونہ من رجی بھی ہیں جو سیکھی آپ کے unnecessary 35 اٹھے معجر کی ہوتا تو بھی PADCM ne بھی edge